ہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق صدر عاصف علی زرداری چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا پہنچ گئے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کا چوہدری شجاعت حسین نے استقبال کیا عاصف زرداری کا چوہدری شجاعت حسین اور وفاقی وزیر تاریخ بشیر چیما نے استقبال کیا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کا چوہدری شافع حسین اور چوہدری سالک حسین نے بھی استقبال کیا جبکہ قومی اور وفاقی حکومت کافلی کے ساتھ کھڑی ہے صدر زرداری کا کہنا تھا کہ صدر کافلی چہدری شجاعت حسین سیاست کا احساسہ ہے کافلی قومی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کافلی کے دونوں وفاقی وزراء حکومت کا اہم حصہ ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری چہدری شجاعت حسین کی رہائش کا پہنچ کے سابق صدر عاصف علی زرداری کا چہدری شجاعت حسین نے استقبال کیا ملاقات کا احوال جا لیتے ہیں عثمان خادم کمبھو سے جی عثمان آگاہ کیجئے گا جی سابق صدر آصف علی زرداری پہنچے ہیں چودری شجاد کے گھر یہاں پہ ان کی ملاقات جاری ہے اس سے قبل چودری شجاد نے ان کا استقبال کیا چودری تارکبشیر چیما بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی استقبال میں شریک ہوئے انہوں نے شریک چیئرمن پاکستان پیبلز پارٹی آصف علی زرداری کا استقبال کیا چودری سالک حسین بھی ملاقات میں موجود ہیں اس وقت ملاقات جاری ہے سیاسی رہنماؤں کی اور موجودہ قومی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے مشابرت کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو سابق صدر آصف علی زرداری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چودری شجاد پاکستان کی سیاست کا اساسہ ہیں اور ہم ہر فورم پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اچھا عثمان یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے جو بجٹ کو لے کے صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی مشاورت کی گئی بجٹ کے حوالے سے صورتحال اس وقت پنجاب میں چل رہی ہے اس حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے لائے عمل کے حوالے سے بھی باتچیت کی جا رہی ہے کہ آگے کا لائے عمل کس طرح سے رکھا جائے گا اور اس حوالے سے مشاورت کی جاری ہے مختلف اس میں جو سفارشات ہیں مختلف تجاویز بھی زیر غور ہیں اس حوالے سے ان کی اس وقت لاحی عمل طے کرنے کے لیے ہی ملاقات جاری ہے اور اس حوالے سے وہ باتچیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو آپ کا بہت چکی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا پہنچ کے رب کے سابق صدر آصف علی زرداری کا چوہدری شجاعت حسین نے استقبال کیا عثمان خادم کمبو آپ کا بہت چوہدری شجاعت حسین نے استقبال کیا جبکہ قومی اور وفاقی حکومت کافلی کے ساتھ کھڑی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ صدر کافلی چوہدری شجاعت حسین سیاست کا اساسہ ہے کافلی قومی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ کافلی کے دونوں وفاقی وزراء حکومت کا اہم حصہ ہیں سابق صدر آصف علی زرداری چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا پہنچ گئے ہیں جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری کا چوہدری شجاعت حسین نے استقبال کیا سابق صدر آصف علی زرداری کا چوہدری شجاعت حسین اور وفاقی وزید تاریخ بشی چیما نے استقبال کیا مزید احوال جانے کے عثمان خادم سے جی عثمان آگاہ کیجئے گا جی بالکل سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت پہنچے ہیں چودری اشجاد کی رہائشگاہ پہ وہ اس وقت لاہور کے دورے پہ ہیں یہاں پہ ان کی ملاقات ہی ہے چودری اشجاد سے چودری اشجاد نے ان کا استقبال کیا چودری تحریف شیر چیما بھی استقبال میں موجود ہے انہوں نے بھی استقبال کیا ملاقات میں بھی وہ موجود ہیں چودری سالک حسین بھی اس ملاقات میں موجود ہیں موجودہ سیاسی اور قومی جو صورتحال ہے اس حوالے سے باتچیت کی جا رہی ہے جب یہاں پہ معاملات اس وقت سیاسی چل رہے ہیں اس بارے میں باتچیت کی جا رہی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چودی شجاعت پاکستان کی سیاست کا ایک اہم اساسہ ہیں اور پاکستان کی سیاست ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے قومی اور جو ملکی سیاست ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم موجود رہیں گے اس وقت بھی ملاقات جاری ہے میرے کب میں گھرہ چودی شجاعت پاکستان کا ان کے ساتھ ملاقات جاری ہے عاصف علی زرداری یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی کے بھی سکت انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں اور لاحی عمل تیار کیا جا رہا ہے کہ آگے سیاسی صورتحال کو کس طرح سے لے کے چلا جائے گا اور کس طرح سے سیاسی معاملات کو ترقیب دیا جائے گا اچھا عثمان یہ بھی بتائیے گا کہ باقی کون سے رہنما جو ہیں سابق صدر کے ساتھ موجود ہیں تاہر پیشید چیما صاحب یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں وفاقی وزیر چودی صالح حسین بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو اہم رہنما ہیں وہ ان کے ساتھ یہاں پر ملاقات کے اندر موجود ہیں اور ملاقات کے اندر یہی باتچیت کی جا رہی ہے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے اس حوالے سے بھی باتچیت کی جا رہی ہے مشاورت کی جا رہی ہے اور یہی لائے عمل تیہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے وہ ان تمام معاملات کو سیاسی صورتحال کو کیا ترقیب رکھی جائے گی اور کس طرح سے مختلف جو مختلف تجاویز جو ہیں وہ بھی زیر غور ہیں اس ملاقات کے اندر مختلف حوالوں سے سیاسی حوالے سے تو ان تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے آپ اس میں مشاورت کی جا رہی ہے اس کے بعد مزید معلومات ملے گی جب یہ ملاقات اختام پذیر ہوگی کہ کیا معاملات تیہ ہوئے ہیں کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس ملاقات میں ٹھیک ہے اہم ملاقات اس وقت جاری ہے عثمان خادم کمبو آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری چہدی شجاعت حسین کی رہائش کا پہنچ گئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کا چہدی شجاعت حسین اور وفاقی وزید تارک بشی چیما نے استقبال کیا سابق صدر آصف علی زرداری کا چہدی شافع حسین اور چہدی صالق حسین نے بھی استقبال کیا سابق صدر کا کہنا تھا کہ قومی اور وفاقی حکومت کافلی کے ساتھ کھڑی ہے سدر کافلی چہدی شجاعت حسین سیاست کا ساتھا تھا اور آپ کو بتائیں کہ گھنٹنے والے تھک گئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پانچ گھنٹے کے بعد بھی شروع نہ ہوا بجٹ آج پیش ہوگا یا بھی یا نہیں ہوگا عوام شش و پنج کا شکار ہیں جبکہ وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز بھی اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں حکومتی عرقین کی وزیراعلا پنجاب کے چیمبر میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین ڈیڈ لاکھ تحال برقرار ہے اپوزیشن کے پیش کیے گئے مطالبات پر حکومت کو تحفظات ہیں اس تمام تر صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے زاہر چہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہر صاحب بتائیے گا کہ دو وجہ اجلاس شروع ہونا تھا تاخیر ہوتی ہوتی تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہو سکا ممکنہ وجوہات کیا ہیں جو باتیں ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیڈ لاکھ برقرار ہے آئی جی کے معاملے کے اوپر اور کیسیز کے معاملے کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج یہ اجلاس ہو پائے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبے کا سب سے بڑا ایوان ہے the most august house ہے جو کہ عوام کا نمائندہ جو ہے وہ یہ ایوان ہے اور اس ایوان کی جانب سے یہ جو پانچ گھنٹے کی تاخیر آج سامنے آئی ہے یہ پجاب اسمبلی کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس میں شاید ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا یہ فوس ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ اس نوئیت کا ڈیڈ لاکھ سامنے آیا ہے کہ پچھلے پانچ گھنٹے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں عوام انتظار کر رہی ہے کہ کب بجٹ جو ہے وہ پجاب کا پیش ہوگا اور اس میں کس نوئیت کی جو ہے وہ development اور کس نوئیت کی جو ہے وہ relief کا پجاب حکومت ان کے لیے جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہی ہے لیکن یہ جو انتظار ہیں وہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے یہ پجاب اسمبلی میں جب قائد ایمان کا انتخاب ہوا تھا جب سابق وزیرالہ عثمان بزدار کی جانب سے استفادیا گیا تو اس کے بعد جو نئے قائد ایمان کا انتخاب ہے اسے انتخاب کے دوران جو اجلاس کے اندر اللڑ بادی ہوئی جو اس میں جو ہے وہ مارکویٹ ہوئی جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس ہنگامہ آرائی کا سکور جو ہے وہ انفورچنیٹلی اس کو سیٹل کرنے کے لیے آج یہ موقع جو ہے وہ دوبارہ ملا ہے اپوزیشن کو پی ٹی آئی کامیٹ جو پی ٹی آئی کی جو جو اس وقت پارلیوانی پارٹی ہے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب سنبی کے سفیکر ہیں چودری پرویزلائی ان کی جانب سے بھی آج جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں اس سکور کو آج یہ سیٹل کیا جا رہا ہے کہ مطالبہ یہ رکھا گیا ہے کہ جی آہ جو چیف سیکریٹی اور آئی جی ہیں وہ ایوان میں آئیں اور یہاں پہ آکے معافی مانگیں اس ایکٹ کی جو اس روز ہوا تھا جس روز یہ تمام ہنگامہ رہی ہوئی جس میں پہلے ڈیپٹی سپیکر کو جو ہے اس کی چیر کے اوپر نہیں بیٹھنے دیا گیا اس پر عملہ ہوا پھر اس کے ری ایکشن میں جب ڈیپٹی سپیکر نے پولیس کو سارجنٹ اٹ آرمز کے لیے جو ہے وہ کرول ادا کرنے کے لیے بلایا ہے اسمبلی میں اور وہ ایوان میں اندر داخل ہوئی پولیس اور اس کے بعد جو ہاتھا پائی ہوئی عراقین اسمبلی کے ساتھ تو اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا اپنا موقف لے کر حکومت اور اپوزیشن اپنی اپنی جگہ کے اوپر سٹینڈ کر رہی تھی حکومت کا خیال تھا کہ جیپٹی سپیکر کا جو بتاور انہوں نے جب اجلاس چیئر کیا تو انہوں نے جو ایکشن لیا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے جبکہ جو پی ٹی آئی تھی اور کافریک تھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بالکل سرہ سر جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور پولیس کی اوور ڈوئنگ ہے اس معاملے کو جو ہے وہ آج دوبارہ اسی کے اوپر وہی ڈیڈ لاک ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے اور آج اس اجلاس میں بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اس کی تاخیر کی وجہ بھی وہی ڈیڈ لاک بن رہا ہے وہ ڈیڈ لاک ابھی تک ختم نہیں ہوا مذاکرات بھی ہوئے ہیں ابھی تک لگتار جو ہے وہ رابطہ چل رہا ہے دونوں سائٹ سے جو ہے وہ اپنے اپنے مطالبات بھی پیش کیے گئے ہیں ان کا حل بھی پیش کیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو حضب اقتلاف اور حضب اقتدار ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی اور یہ ایک بہت ہی انفورچنیٹ یا اپنے اپنے جو جو اپنا اپنا سٹینڈ ہے اس کی وجہ سے جو بجٹ ہے اس کو آج جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے اور یہ بجٹ میں تحقیر کا جو ہے وہ باعث پان رہا ہے یہ تمام معاملہ جس میں دونوں دھڑوں کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی لچک نہیں دکھائی گیا حضب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی بیٹھک جو ہے وہ اس وقت جاری ہے سابق صدر عاصف علی زرداری اور چوہدی شجاعت کے درمیان کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس میٹنگ سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے نہیں دیکھیں یہ تو قومی معاملات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے یہ اہم ملاقات ہے آج جس میں جو ظاہر ہے اس وقت جو بلک کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے ساتھ جس طرح حکومت جو ہے وہ اسے نمیڑنے کے لیے جو اقتامات کر رہی ہے اس کے حوالے سے اسی کی سلسلہ ہے کہ سابق صدر عاصف زرداری جو ہیں وہ آج ایک بہترن پولیٹیشن ہے چوہدری شجاعت حسین ان کی رہائشقہ پر خود چل کر گئے ہیں اور ان سے اس وقت ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ انہی سیاسی ایشیوز کو اور اس تمام تر جو قومی جو معاملات ہیں جو امور ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ شاید اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہونی ہے اس اجلاس میں اور اسی وہی انڈر ڈسکیشن ہوں گے میرے خیال میں یہ پنجاب اسمبلی کا جو ایشو ہے یہ شاید اس نوعیت کا ایشو نہیں ہے کہ اس کو ڈسکیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ کوئی اس ملاقات میں کوئی پیش اپ اس کے حوالے سے کوئی بات ہوگی پنجاب اسمبلی کا جو اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے یہ پروینشن لیول کا ایک ڈومیسٹک ایشو ہے اس کو اتنا زیادہ اس کی جو بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی قومی امور کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بہت اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے اس طرح کی سگنیفیکنس نہیں ہے یہ وہی معاملہ ہے جس طرح پہلے ہوا تھا جس دن قائد ایوان کا انتخاب تھا اس دن جس طرح کی مارپیٹ ہوئی جو انگامہ رائی ہوئی جس طرح کا طرز عمل سامنے آیا اسی کا جو ہے وہ آپ کہلیں کہ کانٹینیوٹی ہے تو وہی چیز جو ہے وہ آ جا رہی ہے تو یہ ایک ڈومیسٹک ایشو ہے اس کو میرا نہیں خیال کہ اس ملاقات میں اس کو شاید ڈسکس بھی کیا جائے گا اچھا یہ بتائیے گا کہ چلیں بجٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بجٹ اگر اسی طرح ڈیڈ لوگ برقرار رہتا ہے تو اگر آج پیش نہیں ہو پایا تو ڈیلے پہ چلا جائے گا تو افکورس تاجیر برادری ہے عوام ہے وہ سارے جو ہے بجٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں تو اس سے جو ہے پاکستان کے خاص طور پر پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کتنا اثر پڑے گا یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں چاہیے کہ کے پی کے کا بجٹ جہاں پیش کر دیا گیا دیگر صوبوں میں بجٹ پیش ہو چکا ہے دیکھیں بڑی سمپل سی اس میں جو بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو یہ ترمائل ہے پولیٹیکل جو پجاب میں اس وقت جو ہے وہ یہ شروع ہوا تھا جب قائد ایوان کا انتخاب ہو گا اس کے بعد سے یہ سلطلہ بھی تک چل رہا ہے تو یہ اپنی اپنی اناک کی بھین چڑھایا جا رہا ہے تمام سور کے حال کو آپ اس میں دیکھیں کہ جو اپوزیشن کا گردار ہے پی ٹی ای کا وہ پونے چار سال برس سے اقتدار رہے اس کے بعد وہ گامنٹ سے باہر ہو گئے اور پجاب میں جو ہے وہ نئے قائد ایوان کا انتخاب کرنی ہے گیا حمزہ شہباد سکرچی پینسٹر ہیں اور وہ ایک اکثریت نے ان کو جو ہے وہ منتخب کیا اب اس میں کتنے ممبران جو ہے وہ پی ٹی ای کے چھوڑ کر ان کو گئے اس کی وجوہات پی ٹی بہتر جانتی ہے لیکن وہ چینج ہو گئی نیا قائد ایوان آ گیا نیٹ جو ہے وہ قائد ایوان نے اپنی جو ٹیم ہے وہ سیٹل کر لی اب ایشو یہ ہے کہ اب اس طرح یہ جو انداز اپنایا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں یہ کرتے ہی طور پر اوورال جو ایلیکٹڈ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے لیے پنجاب میں جو ہے کوئی کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ یہ اوورال ان کا جو ایک جو ایک گرینڈر ہے اس ایوان کا یہ وہ تقدس مجموعی طور پر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے اس سے وہ پامال ہو رہا ہے کیونکہ یہ کوئی طرز عمل نہیں ہے کہ اس طرح آپ بریک لگا کے کہ جی ہم اجلاس نہیں ہونے دیں گے جزاس اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ معافی نہیں ہوگی فلان چیز نہیں ہوگی ان شرائط کے ساتھ تو یہ دیفنیٹلی اس کا جو اوورال جو ایمیج ہے وہ متاثر ہو رہے سیاست دانوں کا اور انہیں میرا خیال ہے اس پہ سوچنا بھی چاہیے اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے سمجھنا چاہیے عوام جو ہے دیکھ رہی ہے اور اس طرح کی چیز جو ہے عوام کو جو ہے پینک میں مقتلا کرتی ہے اس وقت آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ کے بارے میں بچائیں گے کہ علی اکبر جو ہے پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں ان سے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ دیں گے جی علی بچائیے گا کہ اس وقت اجلاس کے حوالے سے آپ کے پاس خبر کیا ہے اس میں کچھ پیشرفت صاحب نے آ سکی برکل اگر ابھی بات کریں تو اپوزیشن اور حکومت کے جنگان جو ہے ڈیلڈ آف قرار ہے اور حکومت کی جانب سے موقع سے پیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اس موقع پر انہوں نے کسی سوچن کی بلیک میلن کو برداشت کیا تو آگے حکومت کے باقی اموز جانا مشکل ہوگا حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گیٹ کر دے اپوزیشن کے مطالبات کو تسلیم کر دیا جائے گا لیکن آج اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک حکومت کی ارکین اسمبلی جو درافت یار کیا اس کو اپوزیشن نہیں کرتے وہ کسی صورت بھی اپوزیشن نہیں ہونے دیں گے جبکہ سپیکر کا یہ کہہ ہے کہ دونوں کی کہہیں کہ جنگان جب در آدین آمان نہیں ہوتا اتفاقی رہتا نہیں ہوتا وہ اپوزیشن شروع نہیں کرتے جی اچھوالی یہ بھی جی بالکل یہاں پہ سارا سٹاف اور اٹی نے سمجھی اور فناس دپارٹمنٹ کے جو سران وہ موجود ہیں اور وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ڈیڈ لاغ ختم ہوتا ہے یا ڈراپ کے اوپر سائنگ کیے جاتے ہیں تو سلاز شروع کر رہا جائے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو دفعہ دوسرا راؤنڈ وہ بھی نکام ہو گیا اور اپوزیشن اپنی پاس پہ تحریب ہے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو ہے وہ ڈیڈ لاغ پر پڑا رہے گا اور جب تک روپ کے سائنگ نہیں ہو جاتے وہ کسی بھی ضرور پر جلال شروع نہیں ہوتے اچھا علی یہ بھی بتائیے گا کہ وزیراعلا پنجاب بھی وہاں پر موجود ہیں اور امید کی جا رہی تھی کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو کوئی پیش رفت متوقع تھی لیکن ابھی تک کیا ان کی طرف سے کوئی رول نہیں پلے کیا گیا کوئی بات چیت نہیں ہو پائی علی اکبر سے رابطہ بحال کرتے ہیں رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بجٹ آج پیش ہوگا بھی یا نہیں یہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے اور پنجاب اسمدی کے اندر اس وقت وزیراعلا بھی موجود ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تب تک وہ اجلاس نہیں ہونے دیں گے اگین دوبارہ زاہر چودی صاحب کی طرف جائیں گے زاہر صاحب آپ نے بات سنی آہ کے ڈیڈ لاک جو ہے برقرار ہے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک یہ اجلاس جو ہے نہیں نہیں ہونے دیا جائے گا تو آپ تو کیا لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں آج اجلاس ہوتا دیکھ رہے ہیں آجی بلکل یہ اجلاس جو ہے وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اس طرح ہی اپنے اپنے موقف کے اوپر دونوں سائٹ جو ہیں وہ ڈٹی رہی ہیں گامیٹ اپنے موقف کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کھڑی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مطالبات دیکھ کر آئی ہے جس میں معافی نامہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو مقدمات جو آہ قائم کیے گئے تھے ان کے خاتمے کے حوالے سے بھی ان کا مطالبہ ہیں تو یہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اپوزیشن بھی اپنا جو پیچھے اٹھنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے تو اس صورت میں آہ ڈیفنیٹلی سپیکر جو ہیں وہ اجلاس کو جو ہے وہ موقع کر سکتے ہیں اس کو کل پہ ڈالا جا سکتا ہے پرسو پہ ڈالا جا سکتا ہے تو یہ ڈیلے کا شکار مزید ہو سکتا ہے اجلاس بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی اور بلکہ اب تک جو آہ ڈائیڈاک ہوئے ہیں آہ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اس میں بہت زیادہ ہارٹ ٹاک ہوئی ہے اور آہ اس میں بہت زیادہ ہامنی کی سیچوئیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو تلخ کلامی بھی ہوئی ہے اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے انتخاب کے وقت جو صورتحال بنی ہے اور اس کے بعد ابھی کی صورتحال جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو ڈیمج کیا جا رہا ہے اور ان کو ریپیر کرنا اتنا جلدی جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہو پائے گا لیکن یہ جو جسرہ کی سیچوئیشن اس وقت بنی ہے یہ انفرشنیٹ نہیں ماضی میں کبھی نہیں بنی ماضی میں بھی اپوزیشن اور جو ٹریری بینچز ہیں حکومت ہے وہ حکومتی بینچوں کے درمیان اسی بہت سارے تنازات ہم نے دیکھے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تناؤ کی کیفیت بھی دیکھی لیکن جو اسیمبلی کا جو کام ہے جو اس کا جو اس کے فرائز میں شامل ہے جس میں بجٹ کا جو اجلاس ہے وہ بہت زیادہ اہم اور بہت ہی جو ہے وہ بیسک ایک نیڈ ہے آپ کی کیونکہ ایک مالی سال آپ کا ختم ہو رہا ہے آئندہ مالی سال کے جو ہے وہ آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے پھر اس کو منظور کرنا ہے کیونکہ یکم جولائی سے نئے مالی سال میں آپ نے دوبارہ جو ہے وہ جانا ہے تو وہ اس صورت میں ہی جا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ پاس ہوگا پہلے تو تو اس طرح کی سیچوئیشن یہ کبھی نہیں ہوئی بلکہ ہوتا ہی رہا ہے اس طرح کی سیچوئیشن نہیں ہوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسینسز ڈیویلپ کر لیتے تھے کہ چلیں جی بجٹ آ گیا اس میں ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ پیجے رکھتے ہیں کنسینسز جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا چاہیے اس کے اوپر زہر چودی صاحب سے مزید بھی بات کریں گے جاب اسمبلی کا اجلاس پانچ گھنٹے کے بعد بھی ابھی تک شروع نہیں ہو سکا بجٹ آج پیش ہوگا بھی یہ نہیں عوام شش و پنچ کا شکار ہیں وزیراعلا حمزہ شہباز شریف بھی پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں حکومتی عراقین کی وزیراعلا پنجاب کے چیمبر میں مشاورت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین ڈیڈ لاک تحال برقرار ہے زاہر چودی صاحب تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہر صاحب بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے یہ کتنا وائبل ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آئی جی پنجاب وہاں پر جائیں اور جا کر جو ہے اپوزیشن سے یا پھر عراقین سے جو ہے معافی مانگیں دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ کس چیز کی معافی مانگیں چیف سیکرٹی کس بات پر معافی مانگیں جو کچھ پنجاب اسمبلی میں نئے وزیراعلا کے انتخاب کے وقت ہوا اس میں پولیس خود سے جو ہے وہ وہاں پہ داخل نہیں ہوئی پولیس کو اجلاس چیئر کرنے والے ڈیپٹی سپیکر نے اپنے اوپر حملہ ہونے کے بعد کال کیا اور پولیس کو سارجنٹ ایڈ آمز کے جو ہے وہ اختیارات دیئے گئے کیونکہ پنجاب اسمبلی کی جو اپنی سیکیورٹی تھی وہ صورتحال کو شاید اس طرح نہیں سنبھال پا رہی تھی جس کی وجہ سے ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے پولیس کو کال کیا جاتا ہے پولیس اجلاس میں آتی ہے اور اس کے بعد سارجنٹ ایڈ آمز یعنی سیکیورٹی کے فرائز سار انجام دیتی ہے جو اسمبلی کے اندر ایوان کے اندر جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں پولیس کسی بھی صورت ایوان میں ادروائز داخل نہیں ہو سکتی اگر یہ اختیار نہ ہوتا یہ جو ہے وہ ان کو کال نہ کیا جاتا تو پولیس کیوں انٹر ہوگی اس سے پہلے تو کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ پولیس پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہو تو پولیس نے تو وہ ایکٹ کیا جس کا اس کو کہا گیا وہ کوئی خود سے جا کے جو ہے نا انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا وہاں پہ خود سے جا کے سیکیورٹی نہیں سنبھال دی کو خود سے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ اراکین اسمبلی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ان کی تکم پیل نہیں ہوئی وہاں تپائی نہیں ہوئی اور مارپیٹ نہیں ہوئی یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسمبلی میں بلائے جانے پر ہوا اور ڈیپٹی سبیکر نے وہ اختیارات استعمال کیے جو ان کو حاصل تھے یہ اس وقت یہ ایک سینیریو ڈیویلپ ہوا اب آئی جی پنجاب سے یا چیف سیکرٹری سے تو اس صورت میں اگر آپ جو ہے وہ مافی کا مطالبہ کریں نا کہ اگر انہوں نے خود سے کوئی کام ایسا کیا ہو اب گورنمنٹ جو ہے وہ دیفنیٹلی ان کو گورنمنٹ کو جو ہے ان کو شیلٹر دینا ہے کیونکہ وہ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ نے خود ان کو بلا کے جو ہے وہ کروایا تھا اور ڈیپٹی سپیکر اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جانے چاہیے اصل میں تو اگر آپ کو کوئی اتراز ہے اپوزیشن کو تو وہ ڈیپٹی سپیکر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور پارلیمانی جو ایک تاریخ ہے پجاب سمبلی کی کہ اس میں کیوں کال کیا گیا اڈیپٹی سپیکر کی جانب سے باہر سے جو ہے وہ پولیس کو وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور جب ان کے حکم پر پولیس آئی ہے اس میں پولیس کا تو کوئی کردار نہیں وہ تو جس جو حکم ملا اس کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کیا تو یہ مافی دراصل جو ہے وہ ایک قسم کا آپ یوں کہہ لیں اس کو کہ اڈیپٹی سپیکر کا ایکشن تھا اور اب اس کا جو خمیادہ ہے وہ بھگرنا پڑ رہا ہے انتظامیہ اچھا اب دوسرے مطالبے کی بات کر لیتی ہیں کہ کیسز ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کیا یہ پاسیبل ہے کیا کیونکہ اب مقدمات درج ہو چکی ہیں کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اداروں کے اوپر اثر انداز ہو عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہو یا کسی بھی طریقے سے مقدمات ختم کرائے جا سکتی ہیں دیکھیں یہ ایک آپشن ہے جس میں شاید کوئی بریکتر ہو سکتا ہے کہ کامنٹ اس میں تھوڑا اپنا لینیٹ بیو رکھ سکتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے یہ ظاہر ہے یہ لیگلی تو یہ بھی پاسیبل نہیں ہے قانونن تو آپ کسی کو حکم نہیں دے سکتے کسی مقدمے کے اندراج کے بعد کہ جی اس کو جو ہے وہ کس طرح ختم کیا جائے لیکن جو ایک ہمارے ہاں جو ایک رائج طریقہ اکار ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ چلیں جی آتھولہ رکھیں ذرا تھوڑا سا اور ان کو ایک آز زمنی لکھ کے تو وہ جو بھی انویسٹیگیٹر ہیں ان کیسز کے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں وہ جتنا میکسیمم ریلیف ہے وہ فوری طور پر دے دیں تو اس صورت میں ان مقدمات سے جو ہے وہ اپوزیشن کی جان چھوٹ سکتی ہے اس میں شاید کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف ملنے کا امکان ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ سٹیٹ او اے آئی جی اور چیف سیکریٹی جو ہے وہ معافی مانگیں پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ پروینچل گارمنٹ کے جو ہے وہ کمانڈ میں نہیں ہیں آئی جی اور چیف سیکریٹی برائے راست ماتایت ہیں وزیراعظم کے اور وہ وزیراعظم کو جواب دیں ہیں ان کی اپوائنٹنگ ایتھارٹی دونوں آفیسرز کی جو ہے آفیسرز کی وہ وزیراعظم ہیں چیف منسٹر نہیں ہیں ان کو اپوائنٹ بھی پرائیم منسٹر نے کرنا ہے ہٹانا بھی پرائیم منسٹر نہیں ہے اور پروینچل گارمنٹ جو ہے ان کی مدد کے لیے مجھاب اسمبلی کی مدد کے لیے جو ایکشن ہوا تھا اس میں انہوں نے بالکل اپنے لیگل آسپیکٹ پورے طرح سے دیکھتے ہوئے اس کے بعد وہ کام کیا تھا اب اس کے اوپر ان سے جو مطالبہ ہے معافی کا شاید اس میں کوئی پیشرفت جو ہے وہ فوری طور پر مجھے لیے لگتا کہ اس میں کوئی پیشرفت ہوگی لیکن جہاں تک مقدمات کا معاملہ ہے وہ چونکہ پروینچل گارمنٹ کے ایمبیٹ میں آتے ہیں اس لیے اس میں شاید کسی حد تک اپوزیشن کو ریلیف مل سکتا ہے ٹھیک کسی حد تک اپوزیشن کو ریلیف مل سکتا ہے علی اکبر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی آگاہ کیجئے گا کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس یہ بالکل ابھی تک جو ہے وہ برکرار دیکھا جا رہا ہے حکومت جو ہے اس کی جانسی یہ کہا جا رہا ہے وہ اس وقت کسی کسن کا جو ہے وہ تریری طور پر جسکت کرنے کے لیے تیار دینے کرافٹ کے اوپر جو آپوزیشن پر یہ کہنا ہے کہ جسی کر حکومت کے عرقین سبائی سندی جو ہیں وہ ترکت نہیں کرتے کرافٹ کے اوپر اس وقت تک وہ اطلاع شرور نہیں ہونے دیں گے جو سیکر کا موقع یہ ہے سیکر یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے دمیان جب تجھر اس پاکے رہنے ہی ہوتا اطلاع شرور نہیں ہوتا اپوزیشن کے مطالبات ہیں ان کے حوالے سے کوئی لچک دیکھنے کو آئی ہے کہ اپنے مطالبات سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دسبردار ہو سکتے ہیں جی اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ کافی دیتارے جو ہے وہ مطالبات کیے گئے جو اپوزیشن کا تب سے بڑا مطالبہ تھا کہ ارقین سبائی سندی اور ترکی انصاف کے رہنمو ان کے پر جو مقدمات دچگیر میں ان کو پوری دور پر ختم کیا جیا اس کے ساتھ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آوانے جب جیزن قائدے آوان کا الیکشن تھا خوزن پولیس جہاں پہ باقی ہوئی اس کے حوالے سے جو ہے وائدی کو سجا دی جائے یا پولیس کے اثران کو سجا دی جائے لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آوپولیٹیشن کی بہنی پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی اور تی تیکٹی جو ہیں وہ سپیشل کمیٹی جو کا کمیٹی بنائی جائی ہے اس کے روبرو پیش ہوں اور اپنے موقع اور اپنا جو ان کا وضاحت ہے وہ کمیٹی کے روبرو پیش توکر اس کے لیے ٹھیک ٹھیک تاحال ڈیڈ لاک جو ہے ابھی تک برقرار ہے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سے مزید اپ ڈیٹ لیں گے اے فیلال آپ کا بہت شکیہ ظاہر چہدی صاحب کی طرف دوبارہ سے جائیں گے ظاہر صاحب جو بجٹ کی جزیات ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں آپ کا صحت کے معاملے کے اوپر جو ہے معاملات جو ہے آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہ بچائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا موجودہ حکومت پچھلی حکومت سے کچھ بہتر چیز آفر کر رہی ہے صحت میں دیکھیں پہلے جو اس سے پریویس جو ٹرنیور تھا بی ایم ایل این کا اگر آپ اس کو دیکھیں مدر نظر رکھیں تو دیفنیٹی جو دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک کا ایرہ ہے اس میں کافی زیادہ ڈیولومنٹ جو ہے وہ سامنے آئی پنجاب میں ہیل سیکٹر کے حوالے سے اور بہت ساری ایمپرومنٹ کی گئی اس میں ریویمپنگ کا کافی سارا کام تھا وہ کیا گیا اور نہ صرف ڈسٹرک تحصیل لیول کے ہاسپیٹلز جو ہیں وہ اپگریٹ کیے گئے بلکہ وہاں پہ انشور کیا گیا کہ جو کنسلٹنٹس ہیں جو ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہوں تاکہ جو سپیشنس ڈاکٹرز ہیں ان کی مریضوں کو جو ہے وہ دستیابی ممکن ہو سکے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پالیسیز ایسی بنائی گئی تھیں کہ بی ایچ یو لیول تک جو ہے وہ ڈاکٹرز جانا شروع ہو گئے اور اس میں ظاہر ہے ان کو ڈاکٹرز کو بہت سارا انسینٹیو بھی اس میں جو ہے وہ ملا کہ ڈاکٹرز جو بی ایچ یو کے اوپر سارب کریں گے جب وہ پوسٹ گیجویشن کے لیے کنسیڈر ہوں گے تو اس کے انہیں اضافی مارکس بھی دیا گئے وہ کہ اس جو پالیسی بنائی گئی تھی اس کو جو پریویس کامنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس نے آکھر اس پالیسی کو تبدیل بھی کیا اور اس سے کچھ نقصان بھی ہوا جس طرح پچھلا پانچ سال کا دور تھا اسی پیس کے ساتھ موجودہ یہ جو باقی ماندہ ٹائم ہے اس اسمیلی کا اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اسی پیس کے ساتھ کام کرنا تو چاہتی ہے لیکن میرے خیال میں چونکہ بہت کم وقت ہے ایک سال بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور ایک سال کے دوران شاید اتنے بڑے کو میگا پروجیکس کرنے ممکن نہیں ہوں گے سیت کے سیکٹر میں چھیک جانتا کنگامی معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اس میں زیادہ تر چیزیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی ہیں زیادہ چودی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار ہے حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے وزیراعلا نے اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے ملک احمد خان اور حسن مرتضی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں اپوزیشن کی جانب سے پروے زلاحی سبتین خان میاں محمود رشید مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے حکومت نے اپوزیشن کا مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے مزید اپ ڈیٹس لیں گے ایک ایک اضافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایک اضافی بٹ آگاہ کیجئے گا یہ مذاکراتی دور ہوا اس میں در جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا وہ وزیر علیہ پنجاب کے سامنے رکھا گیا اور اس کے پر کافی دیر مشاہدت کی گئے یہ مشاہدت کے بعد وزیر علیہ پنجاب نے اپوزیشن تو صاف جواب دیا کہ ان کا یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اس کا کوئی اور حال کو نکالا جانا چاہیے جس کے بعد اب ایک اور دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور اس مذاکراتی دور کے دور کے پوزیشن کی جانے سے سکیٹر پنجاب سامنی سبتین خان اور نیوم احمد رشید اس تیم کا حیثہ ہے جبکہ حکومت کی جانے سے ملک احمد اور حسن محیزہ جو ہیں وہ مذاکراتی تیم میں شامل ہیں دوبارہ ایک مرتبہ پھر بیٹھ گئے ہیں حکومت کی جانے سے بعض نقاط کے اوپر خلافات بعض معاملات کے اوپر جہاں وہ تحفظات کا نہیں جائے کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا کہ جو پنجاب حدیثہ حصہ بھی نہیں تھے اور انہیں اس جلاس کے اندر بٹھایا گیا اپنے ان کو کیوں بٹھایا گیا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس مذاکرات جو دوسرا دور شروع ہوا ہے اس کے اندر بسکر کی جاری ہیں لیکن جو وزیراعلا پنجاب کے سامنے آئیڈی پنجاب کا اپنیو سیسٹی کی معافی کا مطالبہ اپوزیشن کا رکھا گیا اسے وزیراعلا پنجاب نے جتت مسترد حکومت اور اپوزیشن میں تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے کذافی بٹ آپ کا بہت شکریہ زاہر چودی سب ہمارے ساتھ موجود ہیں بجٹ کی موجودہ صورتحال کے اوپر مزید بھی بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن میں تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے وزیراعلا نے اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی عمل دوبارہ سے شروع ہوا ہے حکومت کی جانب سے ملک احمد خان اور حسن مرتضی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں اپوزیشن کی جانب سے سبتین خان اور میاں محمود رشید مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات ماننے سے انکار کیا ہے وزیراعلا نے اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی عمل ایک مرتبہ پھر سے شروع کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے ملک احمد خان اور حسن مرتضی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں اپوزیشن کی طرف سے سبتین خان اور میاں محمود رشید مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں وزیراعلا پنجاب بھی اس وقت اسمبلی ہال میں موجود ہیں جبکہ حکومت اور اپوزیشن میں تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات ماننے سے انکار کیا ہے وزیراعلا نے اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی عمل دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے ملک احمد خان اور حسن مرتضی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں سینئر ترجیہکار سلیم بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے وقت کم ہو چکے یہ بتائیے گا کہ تحال بجڈ اجلاس شروع نہیں ہو سکا مطالبات کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت بھی بدکسنتی کی بات ہے جس طرح سے یہاں صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بجڈ پیش کرنے کیا جا رہا ہے سلیم کے اندر یہ غالبا پی ٹی اے بدرہ لینا چاہتے ہیں جو کچھ وہاں کومیس حملی میں ہوا ان کے ساتھ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے نہ یہ جمہوری ہے نہ یہ نہ یہ اخلاقی ہے آپ نے دیکھا تنجاب میں پچھلے دو مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے کچھ بھی جمہوری نہیں ہے اس میں سے کچھ بھی روایت کے مطابق نہیں ہیں تو اب بھی جو صورتحان ہو رہی ہے کہ بجٹ ازاز ہونا ہے جو کپنا ہے حصورت ہونا ہے اور اس کے لیے ایسی ایسی کنڈیشنز ایسی ایسی مطالبات رکھے جا رہے ہیں سامنے جو بجٹ کے پیش ہونے سے اسمبلی کی کاروائی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے مقدمات جو درج ہوئے تھے وہ یہ پچیس مئی کا مارچ تھا وہاں جو قانون تیخلاب رضی کی انہوں نے اس کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں اس کے اوپر لیکن اس وقت اس کو کنڈیشن بنانا اس وقت یہ مطالبہ کرنا کہ آئی جی اور چیف سیکٹری جو ہے وہ آکر آس میں معافی مانگئے ہم نے تو کبھی اس طرح کے مطالبہ سنے بھی نہیں ہے ایجیٹیشن بھی ہوتا ہے مزارے بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ جو رویہ ہے یہ میرا خیال ہے کاملے مزمت ہے بلکہ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے یہ ہٹ درمی خاص طور پر سنجاب کے سپیکر ہے اسمبلی کے ان کو چاہیے تھا وہ اپنی سمیلیارٹی کو مددنظر رکھتے ہوئے صورتحال کو سبھال لیں کی کوشش کرے وہ خود پارٹی بن گئے ہیں خود وہ پی ٹی آئی کو پرکا بھی رہے ہیں ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں جاری رکھیں گے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے میں بھی اسی طرح گند کیا گیا ہلٹی میٹلی وہ انتخاب بھی ہوا پھر ووٹ کونفیننس بھی ہو جائے گا لیکن یہ اس طریقے سے آج پجاب اسمبلی کا منظر نامہ ہے ہمارے صاحب نے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے میں جی تو کوئی ہی ہی مضمت کرنے میں رویہ بہتر ہونے چاہیے رویہ جمہوری ہونے چاہیے اس طرح کی صورت حال ہوتی رہی تو پھر وہی ہوگا جو پہلے تین دفعہ ماضی میں ہو چکا ہے ہم کیوں للکار للکار کے کہہ رہے ہیں ان قوتوں سے کیا ہے آپ مدروں کر کے آپ آجائیں جو گند جو صدر نے اور اس کے نقصانات ہوگے یہ ادراک ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی لیٹر سب کو بھی اور کاف لیگ کے جناب کروی لائی صاحب کو بھی کہ یہ صورتحال پر قرار رہتی ہے تو اس کا نقصان قوم کو ہوگا اس کا نقصان سبی ہوگا ٹھیک اس کا قوم کو نقصان ہوگا غیر اخلاقی رویے ہیں جن کو چیت کرنے کے ضرورت ہے اچھا زائد صورتحال دیکھی اور آپ کے اس کے بارے میں آخری ریمارکس دیجئے گا کہ کیسی صورتحال رہی غیر اخلاقی جس طرح سلیم صاحب نے بات کی اور آگے کا لاحامل جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف صورتحال جا رہی دیکھیں جس طرح ابھی بخاری صاحب کہہ رہے تھے بلکل یہ درست بات ہے کہ اس کا ادراک کرنا پڑے گا ہمارے جو سیاسی ریڈرشپ ہے اس کو کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے خاص طور پر پنجاب میں جب سے قائدہ ایوان کا انتخاب شروع ہوا اس سے لے کر اب تک یہ حیجان قیفیت ہے بلکل ایک غیر پارلیمانی حیجان خیز صورتحال ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے ظاہر چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اگر